سلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر صاحب بیرسر علی زفر ہمارے ساتھ ہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کل سنایا جائے گا اس فیصلے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے علی زفر صاحب بڑے آج دلائل بھی ہوئے آپ نے دیئے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے وکلہ کو عدالت نے بولنے کی اجازت نہیں دی ایک بہت بڑا کانسٹیوشنل میٹر ہے جس پہ آلریڈی بینچز پر بھی اعتراض ہے پھر ہم نے اگر پولٹیکل پارٹیز کے وکلہ کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے تو ہاوڈو یو سی دس ڈسیزن پارٹیکلرلی کیا یہ کانٹروورسی کا شکار نہیں ہوگا دیکھیں پہلے تو بہت میرا حیال ہے وائز ڈیسیزن تھی سپریم کورٹ کی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کیونکہ سپریم کورٹ کو ججمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا جو وقار ہے اپنی ریپٹیشن ہے اپنی عزت اس کا بھی خیال رکھنا ہے باقی جج ساہبان کا بھی عزت کا خیال رکھنا ہے تو انہوں نے بڑا آرام سے جب اوپننگ ہوئی صبح شروع ہی ہوا اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جی ایو آئے کے وکلہ راسترم پہ آئے تو عدالت نے بڑے اتمنان سے کہا کہ آپ نے جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس عدالت پہ اور ہم عدالت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کیوں نہیں یہ واپس لے لیتے اگر آپ یہ واپس لے لیں تو ہم آپ کو سن لیتے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ یہ بھی کہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے دوسری طرف آپ کہیں کہ ہمیں سنیں بھی تو وہ انہوں نے موقع دیا انہوں نے کہا جس وقت آپ یہ واپس لے لیں گے ہم آپ کو سن لیں گے تو انہوں نے جب واپس نہیں لیا ان کو نہیں سنا گیا اٹرنی جنرل صاحب جو ویسی رپریزنٹ کر رہے ہیں ساری جماعتوں کو کیونکہ ساری جماعتیں جو تینوں جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ہم حکومت میں پورا دل سنا اٹرنی جنرل صاحب کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ایک وکیل صاحب کو سنا پھر دوسے وکیل صاحب کو بھی سنا سو اسے زیادہ آپ کیا عدالت کر سکتے ہیں ایک آئینی معاملہ ہے عدالت نے تو what do you expect what would be the outcome of this case دیکھیں جی outcome of the case انشاءاللہ جو بھی ہوگا آئین کی بالا دستی ہوگی ہمیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا پوری طرح منظور ہے ہم اس پہ عمل درامت کریں گے لیکن امید مجھے یہ ہے کہ عدالت تاریخ یہاں تو یہ جو اپریل کی دی ہوئی ہے اس کو ہی منٹین کرے گی یا کوئی ایسی ڈیٹ حتمی ڈیٹ ہوگی جو کہ جس دن الیکشن ہو جائے کیا سر جی وہی میں نے کہا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہم آپ کو آپ کا فیصلہ مانیں گے ہی نہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سننے دیں تو انہوں نے کہا عدالت نے کہا کہ آپ کو جو وقلہ ہیں بڑے بائزت وقلہ ہیں ہم آپ کو سنیں گے ضرور ہمیں بڑا شوق ہے سننے کا لیکن جو آپ کے کلائنٹ ہیں ان سے تو پہلے پوچھ لیں کہ ان کو اعتماد ہے کہ نہیں what do you think عدالت خود ہی announce کوئی ڈیٹ کرے گی یا جو 30 اپریل پہلے سے دیوی ہے اس پر سٹک رہے گی کیونکہ عدالت نے کہا کہ minimum possible time اب آج کی سماعت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جی عدالت نے جو closing remarks تھے عدالت فیصلہ تو کیا کرے گی وہ تو کوئی guess work ہی کر سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن جو closing remarks تھے اس سے تو نظر آ رہا تھا کہ وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی political solution اس کا ڈھونڈ لیں یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ تاریخ کر دیں گے تو سر اس میں عدالت نے election commission سے بھی مانگا تھا کہ plan لے کے آئیں ہمیں بتائیں کہ کتنے minimum possible days تو وہ انہوں نے نہیں دیا آج جو secretary defense آئے انہوں نے بھی جو بات کی اس میں بھی کوئی goal goal baat تھی تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 30 ایت سے آگے جا کے سپریم کورٹ خود کوئی date دے دے دیکھیں اب یہ again پھر guess work ہی ہوتا ہے میری تو خواہش ہی ہوگی کہ 30 اپریل ہی ہو لیکن سر خواہش ہے لیکن election تو آپ کو بتایا کہ election commission نے کرانی ہے ہو سکتا ہے اسے تھوڑا آگے ہو جائے لیکن یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن ابھی فیلاث 30 اپریل بھی تو election commission of Pakistan کی مشاورت سے president صاحب نے دی sir what do you think what would be the fate of this judgment if it has not been implemented by the federal government وہ نہیں ہو سکتا جی کیونکہ آئین بڑا clear ہے آپ کل کو مجھے پوچھیں کہ جی اگر کوئی president کو accept نہیں کرتا یا prime minister accept نہیں کرتا تو میں یہی کہوں گا آپ کو جناب آئین clear ہے یہ ایسی باتیں کرنا کہ آئین کی کوئی ایسی شک ہے جو accept کوئی نہ کرے یہ تو پھر انارکی ہوتی ہے یہ تو جنگل ہوتا ہے قانون کا law of jungle ہو جائے گا تو اس لیے آئین میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ of Pakistan کا ہر حکم جو ہے اس کو آپ نے تعمیل کرنی ہے ہر executive نے اور وہ وہی ہوگا جو حکم ہوگا اس پہ implement ہوگا نہیں جو کرے گا اس کے خلاف contempt ہوگی contempt کی بات میں آ رہا ہوں کہ جس طرح سے chief justice جارہانہ mood میں دکھائی بھی دیئے اور پھر ہاں نے دیکھا کہ وہ bench کو اسی bench کے ساتھ لے کے گئے پھر اس کے ایسا بات جو ہے opponent parties کی جو ہے دلائل ہی سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ contempt is written on the wall right now دیکھیں اگر کوئی میں تو کہوں گا contempt is not written on the wall کیونکہ کوئی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں نے عمل نہیں کرنا لیکن اگر ایسا ہوا پھر آپ کی بات درست ہے کہ پھر contempt بالکل ہوگی کیونکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا contempt ہوتی ہے اور اگر contempt ہوئی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جو public office holder ہے چاہے وہ جو بھی ہو prime minister سے لے کے نیچے تک وہ پھر contempt میں اس کو ناہلی بھی ہو سکتی ہے سر اس میں جو direction وہ تو مطلب contempt اس پہ ہی ہوگی جس کو direction دی جائے اگر election commission کو supreme court direction دیتی ہے تو اس میں prime minister of Pakistan بھی party ہوں گے ان کو بھی contempt ہوگی how do you see this دیکھیں اب direction تو میرا خیال ہے executive کو ہوگا ضرور اگر پچھلے order میں بھی تھا کہ executive کو کہا گیا تھا کہ election commission of Pakistan کو جو سہولیات چاہیے وہ دیں جو انہوں نے نہیں دیں اب اگر دوبارہ direction ہو جاتا ہے اور وہ نہیں دیتے تو وہ contempt پھر prime minister کی ہاتھ تک بھی جائے گا سر یہ دو آخری سوال لے لیں کہ تحریک انصاف right now جس طرح آپ لوگوں نے full ssb کیا court کو کیا دیکھ رہی ہے عمران خان کی حوالے سے کیا آپ لوگوں کو instruction تھی جو بھی یہ فیصلہ آتا ہے اس کی implementation کے لیے آپ judiciary کے ساتھ کھڑے ہوں گے being a political party ہمیشہ جی کوئی شک نہیں ہے میں تو کم از کم اپنی ذاتی بات تو ضرور کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے بحاف پہ بھی ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو decision ہے جو فیصلہ ہے بلکل اس پہ immediate implementation اس کی ہوگی اور آپ کو ہم نے example سے میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ہماری حکومت تھی اور ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کوڈ آف پاکستان کا اور انہیں کہا تھا کہ آپ رات و رات vote of no conference لیں اور گھر چلے جائیں ہم اگر آپ ہار جاتے ہیں تو جس وقت ہم آر گئے vote of confidence no conference تو ہم سیدھا گھر چلے گئے ہم نے بلکل اس کو implement کیا جو محول بنا ہوئے جس طرح سے آپ چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر سپریم کوڈ ججمنٹ دے بھی دے اور اس کے باوجود implementation نہ ہو تو ایک انارکی کی فضاء ہوگی ایک پارٹی سپریم کوڈ کے ساتھ کھڑی ہوگی باقی یارم پارٹیز اس موقع پہ کھڑیوں گی election commission کے ساتھ تو اداروں میں تصادم کی فضاء ایک قائم ہو جائے گی دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہم سب پاکستانی ہیں کل کو تو یہ ہوگا کہ ایک شخص traffic signal کی بات نہیں مانے گا دوسرا شخص کسی کی property کی جو port order وہ نہیں مانے گا چوتھا شخص جو ہے وہ قتل کر کے کہے گا میں قانون نہیں مانتا تو یہ تو نارکی کی طرف ہم چلے جائیں گے نا آئین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایک social contract ہے وہ بائنڈ کرتا ہے سب کو اور اس آئین کو ہم کسی طرح بلکل چھوڑ نہیں سکتے کہ چھوڑا خدا خاصتہ تو پھر نارکی ہو جائے گا thank you very much علی زفر صافتہ